میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے اپنے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا آپ یہ تانو بنا کے دے رہے ہیں مجھے کیوں بلایا والی بات کی طرف نہیں آرہے آپ وکلہ کا راجہ پیٹیائی پہ پلان بھی کیا ہے وکلہ کوئی پتہ ہوگا پلان بھی کیا اس کو ایک بڑا فائدہ مند منافع بکش بزنس سمجھ کی آتے ہیں کمائی کرتے ہیں اس غریب ملک کی دورت لوٹتے ہیں اور باہر چاہے جاتے ہیں اور اس وقت تک تو سامنے نہیں آیا کیونکہ ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کا پتہ نہیں کیا بن رہا ہے آپ ابھی پیٹیائی پہ دنکید کر رہے ہیں کہ انہوں نے گڑا گھدا تھا اور اس میں گرے ہوئے بلاب بھٹو زردائی صاحب نے آج بڑی انٹرسنگ بات کہی ہے نواز شریف صاحب جس نے وہ جھوٹا منیفیسٹو لکھا اور جو جھوٹے وعدے دنیا کو کر کے آیا اس کے نام ہے ملان خان میں اس کا جواب دے لوں احمد صاحب صاحب میں آپ مجھے پہلے بولنے ہیں کہ سب کے پاس آپ جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن کمیشن نے جیسے ہی پی ٹی آئی سے بلا چھنا اس کے بعد پی ٹی آئی اپنا پلان بی سامنے لے کر آگئی پی ٹی آئی کا پلان بی سامنے آتے ہی نون لیگ کے لیے مشکلات بڑھ گئی اور شو میں بیٹھے نون لیگی بیریسٹر دانیال تب کے پھر پی ٹی آئی کے سینئر رکن اسمبلی احمد اویس اور بیریسٹر دانیال کے درمیان جو ہوا آئیں آپ خود پہلے ویڈیو دیکھیں کہ نون لیگ کی کیسے چیخیں نکر رہی ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جائے پی ٹی آئی پہ پلان بی کیا ہے وہ کلا کوئی پتہ ہوگا پلان بی کیا دیکھیں پلان بی ابھی سامنے آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کیوں اتنا انتظار کر آ رہے ہیں اپنے ویسا بتائی دیں سوال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوسچن تو یہ ابھی تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک کانسٹیچوشنل لڑائی لڑ رہے ہیں ہم جو ہمارا الیکشن سیمبل جو ہے وہ بالکل ان کانسٹیچوشنلی ان لیگلی اس کو جو ہے وہ سنیچ اوٹ کیا انہوں نے ہم اس کے لیے ابھی پشاور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں لیکن ایمد ویسا کیوں کیوں منشور کی طرف دہان نہیں ہوتا لیکن افسوس کی بات ہمارے یہاں پر پرادم یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے یہاں لیڈرشپ جو ہے وہ قطعا اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ عوام کو کیا ملنا چاہیے what is the requirement of the people of پاکستان ان کو کیا ملنا چاہیے ان کو کیا دینا ہے ہم نے ان کے لیے کیا سکتر کرنی ہے ہمیں لوگ آتے ہیں پولیٹکس میں آتے ہیں اس کو ایک بڑا فائدہ مند منافع بکش بزنس سمجھ کے آتے ہیں کمائی کرتے ہیں اس غریب ملک کی دورت لوٹتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے جمع کر آ دیتے ہیں اس پیسے کو سب سے خطناب چیز ہے یہ ہے یعنی آمانت میں خیانت کہہ لیجئے breach of trust کہہ لیجئے یہ سب سے خطنا چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں بیرسی دانیال آپ لوگوں کی جماعت پہ بھی اوبیسلی کرپشن بہت سارے الزامات لگے ابھی ہم لوگ پچیس کروڑ کی آبادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں دوہزار پچاس کے اندر ہم لوگ تقریباً چالیس کروڑ کی آبادی پہ پہنچ جائیں گے یا تو پاپیولیشن کو کنٹرول کر لیجئے یا ساری ریسوسز پر اہم کر دیں کوئی ایک کام تو کریں کوئی living standard تو بہتر ہو پاکستانی عوام کا کہ ہم لوگوں نے یہ کہنے کے چار تین دفعہ وزیراعظم بن گئے اب چار دفعہ بھی وزیراعظم بننا ہے نواز شریف صاحب میں بس اس بیسلس کے اوپر انتخابات لڑنے انہیں کہا دیکھیں کتنی پیاری باتیں کی احمد ویس صاحب نے اسی طرح ان کی لیڈر نے جب اپنی وکٹری سپیچ دی تو اس نے کہا کہ ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے آگے لکھ جائیں گے اس نے کہا کہ پیٹرول پمپوں کے باتروم ہم ٹھیک کریں گے اور ہم خود جا کے چک کریں گے اس سے معیشت آگے جائیں گے اس نے کہا ہم کٹے لیں گے کٹے بچے دیں گے مرگیاں لیں گے مرگیاں لیں گے اس سے ہم اپنا ایریکلچر اور اپنی جو یہ انڈسٹری ہے اس کو بہتر کریں گے اس نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے ہم اگریکلچر مارکٹ بہتر کریں گے اپنی سبزیوں کو بیچیں گے اس کے بدلے ڈالر لیں گے اس طرح ہم اپنی ایگریکلچر مارکٹ بہتر کریں گے یہ ان کا پلان تھا اور اس منفیسٹو کے تھرور یہ آئے تھے اور ملک میں جو لینڈ مائنز بچھا کے چلے گے اس کا پورا ملک گواہ ہے اور جو حال پاکستان کا چار سال گئے ہیں مجھے منفیسٹو اپنا بتانے آپ کا منفیسٹو کریں گے جو آپ آج جو حالات ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا اور چیزوں کو ریلیسٹک چیزوں سے دور لے کے چلے گے آج آپ بات کریں گے میں ان کی سوال کا جاؤں بھی بیانا چاہتا ہوں میں آتی ہوں کی طرف ہمیں انیکہ اس لیے کہ پاکستان کا کوئی بڑا پروجیکٹ اٹھا لیں کوئی پاکستان کا بڑا انفرسٹرکچر کا پاکستان کے ہاسپٹلز پاکستان کی اکانومی آپ سٹاک مارکٹ ہمارے ٹائم کی اٹھا لیں چھاپ میاں نواز شریف اور مسلمی نون کی ملے گی آپ نے مشرف کے ٹائم کے بعد ہمیں ملک تاریخیوں میں دیا ایک میگا بوٹری بنی تھی یہ ہماری غلطی تھی ہم نے آ کے بجلی کے بہران ختم کیے ہم نے جب بہران ختم کیے ہم نے کارخانے لگائے اور ہم نے ایک پلان دیا وہ پلان کیا تھا سی پیک اور سی پیک سے کیا تھا کہ سستی بجلی جائے گی عوام کو مہنگی بجلی جائے گی ان کارخانوں کو جو چائنیز لگائیں گے وہ کارخانے کدھر چلے گئے آج انڈیا چلے گئے بھملا دیش چلے گئے اس ملک سے ڈسپرس ہوگے آج ہم دوہزارت چیز کے انتخابات کا منفیسٹو کدھر ہے دیڈ لاک میں جہاں ہم نے شروع کیا تھا ایک پائپ لائن تھی جس کا نام تیپیسٹو کدھر ہے ترکمنستان پورا ایران وہ کدھر گئی تیپی کا کیا ہوا کچھ بھی نہیں انہوں نے ہر چیز کے اوپر جھوٹ بولا ہر چیز کے اوپر آج پاکستان مذہب نہیں ہے منفیسٹو اگر کوئی جماعت نکال سکتی ہے تو وہ ہماری جماعت ہے منفیسٹو میرا سوال سادھ ہے یا تو آپ پوپیلیشن کنٹرول کر لیں یا پوپیلیشن کو سوال جس سے آپ منفیسٹو میں آپ کو بتاتا ہوں انیکہ میں بتاتا ہوں آپ کو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو تقریریں کر کے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا اور دوسرے وہ بچے جو کہتے ہیں کہ سر پچھلے سال دس میں سے آئے تھے اس سے ساڑے ساتھ آئے تھے ہم نے وہ جماعت ہے جس نے بار بار ڈیلیور کیا ہے ہمارا منفیسٹو ہے تعمیر و ترقی ہمارا منفیسٹو ہے کہ ہم منفیسٹو ہونا چاہیے لیکن ہم منفیسٹو ملتا نہیں ہے اور وہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے منفیسٹو یہی مسئلہ ہے وہاں بھی کوئی منفیسٹو نہیں ہے میں دانیال آئی نید ٹو گو ٹو رانا صاحب نہیں ہے ہمارا منفیسٹو رانا صاحب پچھس کروڑ کی آبادی کے لیے ہمارے پاس ریسوسز نہیں ہیں آمیر علیہ السلام میں پہلے اس سے میں جو آحمد عویہ صاحب نے کہی ان سے سو فیصد متفق ہوں کہ منشور پہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور منشور پہ دانیال چودری صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی لیکن منشور دونوں پارٹیوں کا نہیں ہے اور اس وقت تک تو سامنے نہیں آیا کیونکہ ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کا پتہ نہیں کیا بن رہا منشور کی بات پہ میں آ جاتا ہوں میرے صاحب میں دو دار تیرہ کا پی ایم ایل این کا منشور لے لیں اور دو دار اٹھارہ کا پی ٹی آئی کا ان دونوں کا نا آپ اپنے پروگرام میں بٹھا لیں دونوں پارٹیوں کو اور پوچھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا جس نے منشور کیے تھے پہلے انہوں نے کام کیا خان صاحب نے سینکڑوں ڈیم بنانے سے وہ لسٹ لے لیں ساڑھے نو سال کے پی میں ان کی حکومت رہی وہ کہاں ہیں یونیورسٹیاں اور کالجز جو انہوں نے کے پی میں بنائے ہمیں وہ چاہیے ہوں گے وہ سیاتی مقامات جو انہوں نے ہیلیکاپٹر پہ دریافت میں اس کا جواب لے لوں احمد ویس صاحب سیران صاحب آپ مجھے پہلے بولنے میرے پاس 40 سیکنڈ بین دفعہ تو سب کے پاس آپ جا رہی ہیں میں دو بات کرلوں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب سے پوچھیں کہ اپنے اپنے دور میں کیا کرتے رہے ہیں یہ کٹے بچوں کی بات نہیں میں کر رہا جو پکی سولیڈ انہوں نے باتیں کہیں تھی وہ جو انہوں نے ایسیوئیز جو تھی وہ ساری ٹھیک کر دینی تھی سارے ختم کرنے تھے چھ مہینے میں وہ کیوں نہیں ہوئے وہ کس نے لوکے تھے یہ صرف اتضاب اور انتقام میں کیوں رہے اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کی درخواست کے اوپر دو دن بڑھائے گئے تھے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں ایک طرف تو ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان مسلمی لیگنون پنجاب کے اندر اسپیشلی بڑی سٹرونگ پوزیشن پر ہے بہت ساری جو اپوزیشن کی لوگ تھے وہ ہم لوگوں کو نہیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اپوزیٹ سائٹ پر لیکن دوسری طرف کچھ جماعتوں سے جہاں آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہی والی جماعتیں آپ لوگوں کے اپوزیٹ نومینیشن پیپرز بھی دے رہی ہیں تو یہ اتحاد کرنا ہے سیٹ اجسمنٹ کرنی ہے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہ کب تک سلے گا معاملہ کب فائنلائز ہوگا اسپیشلی آئی پی پی کی بات کریں مریم نواز صاحبہ ورسز علیم خان صاحب ابھی نظر آ رہے ہیں ہم ہیں انہیں وائن نائنٹین میں دیکھنی کا پہلی تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی اگر میں اس کے اوپر ایدارا کومنٹ کروں کہ یہ جو بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوئی یا کس طرح سمبل لے لی گیا گیا دیکھیں یہ آج مکہ فاتح عمل ہے کہ یہ وکٹریاں دکھا رہے تھے جب سنیٹک الیکشن میں اور اپنی جیت سمجھ رہے تھے مجھے ایک بات بتایا آپ نے فرمایا کہ مکہ فاتح عمل ہے یہ ہم نے مکہ فاتح عمل میں ہی چلتے رہنا ہماری سیاست مکہ فاتح عمل سے آگے نہیں ہوگی دیکھیں یہ مکہ فاتح عمل جو ہے یہ وہ پروسس ہے جس کو آپ اور میں تو روک نہیں سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ہے لیکن جو حقیقت ہے کہ سیاسی پلٹیکل لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے اور وہ یہ ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا اور جو کرتے رہے اس سے پاکستان کے عوام کو پاکستان کو اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان ہوا اور آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انہی گھڑوں میں یا انہی کھوڑیوی خندکوں میں گر رہے ہیں جو انہوں نے خود اپنے لیے اوروں کے لیے بنائی تھی اور آج آپ ابھی پی ٹی ایر پتنکیت کر رہے ہیں کہ انہوں نے گھڑا کھوڑا تھا اور یہ اس میں گرے ہوئے ہیں بلا بھٹو زردائی صاحب نے آج بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے نواز شریف صاحب کے لیے ذرا وہ میں لے کرتی ہوں وہ سنیے گا اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں ہمارا کوئی نہ سیاستدان نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بیرزگاری سے ہے اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے اپنے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا یہ کسی گڑھے کی طرف بے رسطہ دانیال یہ بلاول بھٹو زبدالی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں لگ رہے ہیں کہ وہ مجھے کیوں بلایا والی بات obviously points towards کہ شاید کچھ امید رکھ کر رہے تھے اور کچھ اور ہو جائے گا اگر کوئی گڑھا آپ کے لیے بھی جو خدا ہوا اس کے نرے آپ لوگ گر کے پھر کیا ہوگا احمد اوائیس نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمارے ملک میں سیاستدان عوام کی خدمت کرنے نہیں آتے بلکہ اس غریب ملک اور قوم کا پیسہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور اس ملک کا پیسہ لوٹ کر وہ دوسرے ملکوں میں فرار ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس غریب ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جا کر انویسٹ کرتے ہیں جو کہ احمد اوائیس صاحب نے بلکل ٹھیک بات کہی اس پر نون لیگ کے بے رسٹر دانیال ایسے تب کہ جیسے کسی نے جلتی ہوئی آگ پر پیٹرول ڈال دیا ہو بے رسٹر دانیال کہنے لگے کہ پی ٹی آئی نے ملک کو کنگال کیا ہے بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ کیا عمران خان ڈالر کو تین سو چوبیس روپے پر لے کر گیا کیا عمران خان چینی کو ایک سو ساڑھ روپے کلو تک لے کر گیا عمران خان کے دورے حکومت میں تو غریب عوام سکون سے زنگی بسر کا رہی تھی مگر ان کی سولہ ماہ کی حکومت نے عوام کی درگت بنا ڈالی اور اب وقت آ چکا ہے کہ عوام ان کی درگت اپنے ووٹ کے ذریعے بنائیں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اگر صاف اور شفاق الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائیں گے یا کہ نون لیگ ہی جیتے گی آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ